بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت پر جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو چاہتا ہے اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اس کو چھونا چاہتا ہے اس کو پانا چاہتا ہے لیکن اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار ناممکن ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی جو یہ محبت کا جذبہ ہے اس کو ڈائیورٹ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو یہی میری محبت کا تقاضہ ہے پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہونے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا یومنو احدکم حتی اکونا احبا الیہی من والدی وولدی والناسی اجمائی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں دوسری روایت میں دوسرے کسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لا یومنو احدکم حتی اکونا احبا الیہی من اہلہی ومالہی والناسی اجمائی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ یعنی اس کے اہل خانہ سے زیادہ اور اس کی مال و دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بہت متوازے تھے آپ کی توازوں تو ضرب المسل تھے اپنے آپ کو دیکھ کر اٹھنے والوں کو آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں مجھے دیکھ کر اٹھا مت کرو یہ آپ کی غایت درجہ توازوں آپ نے امت کو حکم دیا کہ مجھے یونس بھی متی سے بھی زیادہ فضیلت مت دو اور ایک بار ایک یہودی کے ساتھ کسی مسلمان نے کمپیردن کیا اللہ کے رسول کا تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں مجھے کمپیر مت کرو یہ آپ کی توازوں کا علم ہے لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبت کرو اور اتنی محبت کرو کہ میں تمہاری اولاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جاؤں تمہارے والدین سے زیادہ محبوب ہو جاؤں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں مال و اسباب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں تو یہ اللہ کے رسول کی خصت آئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیگر دنیا دار لیڈروں کی طرح وہ اپنے پیروکاروں کو اُبھار رہے کہ مجھے محبت کرو نہیں نہیں دراصل آدمی کی فطرت میں ایک تقادہ رکھا گیا ہے کہ وہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے آدرش کی تلاش میں رہتا ہے نمونے کی تلاش میں رہتا ہے بڑی سے آلی سالہ دعوت ہو کوئی بہت بڑی تحریک ہو بہت بڑا فلسفہ ہو بہت کوئی اسی بھی تعلیم ہو جب تک اس کے ساتھ کوئی انسانی زندگی نہ ہو کوئی عملی نمونہ نہ ہو کوئی زندہ پیکر نہ ہو کوئی چلتی پھرتی مثال نہ ہو کوئی مجسم تصمیر نہ ہو تب تک لوگوں میں اس کے لیے اٹریکشن نہیں پیدا ہوتا اپیل پیدا نہیں ہوتی کشش پیدا نہیں ہوتی اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجائے رسول کے آنے کے یہ ایک آسمان سے صحیفہ نازم کر دے جاتا اور اعلان کر دے جاتا کہ ہماری شریعت آگئی ہے اور جس کا جی چاہے وہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کتاب موجود ہے جا کر لے آئے اور پڑھے اور مطالعہ کرے اور عمل کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے ساتھ ساتھ نبی آتا ہے اور جس دین کی طرف جس شریعت کی طرف وہ بلاتا ہے اس کا پہلا نمونہ وہ خود ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں اس کی بیوی سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ نبی کی ذات ہے تو یہ انسان کی سرشت ہے اس کی فطرت ہے وہ نمونے کی تلاشت نمونے کے بغیر اس کے اندر جمع و استحکام پیدا نہیں ہو پاتا کسی بھی آرڈیالوجی پر تو اسی جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا اور جتنے بھی اللہ کے انبیاء اور رسول آئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بھی اپنی امتوں کے لیے وہ آدرش اور نمونہ تھے اور یہی حکمت تھی ان کو بھیجا جانے کی اللہ کے رسول کی ذات میں جو اسوہ حسنہ وہ اسی وجہ سے ہیں اس لیے ہمیں جو قرآن کی صورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے اس میں اہدن السراط المستقیم یہ آئیڈیا ہے یہ نظریاتی نالج ہے ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت دے سراط اللذین آنانت علیہم یہ اس کا پریکٹیکل ہے ہمیں ان لوگوں کی ہدایت دے ان لوگوں کا راستہ دکھا جنہوں نے تیرے رستے پر چل کر دکھایا جن پر تُو نے انام کیا اس رستے پر چلنے کی وجہ سے تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی صلح کی خود ستائی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس کے بغیر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو جائے اسی تعبیر کو اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تو میں تمہارے والدین سے تمہاری اولاد سے تمہارے اہل خانہ سے تمہارے مال و اسباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں دیکھئے محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ایک جذباتی محبت ہوتی ہے ایک شعوری محبت ہوتی ہے جذباتی محبت میں عقل کا دخل نہیں ہوتا جیسے بچے سے والدین کو محبت ہوتی ہے یا جیسے اہل خانہ کی آپس میں گوسے سے محبت ہوتی ہے زوجین کی میاں کی بیوی سے محبت ہوتی ہے بیوی کی شوہر سے محبت ہوتی ہے وہ کچھ محبت ہوتی ہے جو شعور کی بنیاد پر ہوتی ہے سمجھ کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ہے اولاد کی والدین سے محبت جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان سے محبت کرے یہ شعور کی بنیاد پر جذبات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا اسی طرح مال اور اسباب کی جب محبت ہوتی وہ جذبات ہی نہیں ہوتی بلکہ شعوری محبت ہوتی ہے ان دونوں محبتوں کو جب ان کا مجموع تیار ہو جائے کسی ایک چیز میں جب دونوں محبتیں جمع ہو جائیں تو محبت کا پرفیکشن ہوتا ہے محبت کا کمال ہوتا ہے اللہ کے رسول نے دونوں حدیثوں کے ذریعے یہی بتایا من اہلی و مالی اپنے گھر والوں سے زیادہ یعنی جذباتی محبت بھی اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے وہ مالی اور شعوری محبت بھی ہونی چاہیے اولاد سے جیسے جذباتی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اور والدین سے جیسے شعوری محبت ہوتی ہے منطقی محبت ہوتی ہے اقلی محبت ہوتی ہے وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے جذباتی محبت ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے رسول کی جذباتی محبت پیدا کریں آپ کے اچھے واقعات بتائیں آپ کی صرت پڑھ کر سنائیں آپ کی سنتیں بچوں کو یاد کرائیں آپ کے واقعات بچوں کو یاد کرائیں آپ کی حدیثیں بچوں کو یاد ہوں بچپن سے ہمارے ماضی قریب میں یہ گھروں کا ماحول ہوتا تھا بچوں کے ذہن میں بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست کر دی جاتی تھی اور شعوری محبت یہ جب شعور آدمی حاصل کر لے جب سینہ شعور کو پہنچ جائے عقل کے مرحلے میں پہنچ جائے تو اس وقت صیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور شعوری طور پر اس محبت کو کنفرم کریں جو جذباتی طور پر بچپن میں دل میں گھپا دی گئی تھی دل میں پیوست کر دی گئی تھی تو میرے دوستوں ساتھیوں اس وقت ہمارے سروں پر ربی الاول کا مہینہ سایہ فغن ہے جس طرح قرآن کریم کو خاص مناسبتیں ماہ رمضان سے اسی طرح ماہ ربی الاول کو خاص مناسبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے بارہا اس موضوع پر غور کیا اس سوال پر غور کیا کہ اللہ کے رسول کی ولادت ماہ ربی الاول میں ہی کیوں ہوئی پیر کے دن ہی کیوں ہوئی حالانکہ سید الایام جمعہ کا دن ہے اور جو آشورہ کا دن ہے محرم کا مہینہ یہ بہت اچھ بہت مبارک مہینہ ہے اس میں آشورہ کا دن آتا ہے جس میں پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اس روزہ پیدا نہیں ہوئے اسی طرح رمضان کا مہینہ شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن بہت بابرکت مہینہ لیکن آپ کی ولادت اس مہینے میں نہیں ہوئی اسی طرح عشرہ دی الحجہ دی الحجہ کا جو مہینہ اس میں فرمایا اللہ کی ذو نے فرمایا کہ دس دن جو ہیں شروع آت کے اللہ کے رضالہ کو کوئی بھی نیک عمل ان دس دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن آپ کی ولادت اس میں نہیں محترم جو مہینے ہیں ذی قادہ دی الحجہ محرم اس میں آپ کی ولادت نہیں تو ماہِ ربو الاول میں کیوں ولادت ہوئی دراصل اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول کی ولادت کے ذریعے سے کوئی دن ممتاز ہو کوئی مہینہ معزز قرار پائے ایسا نہ ہو کہ کسی مہینے کی عزت کی وجہ سے اس کے تقدس کی وجہ سے یا اس کی بڑائی کی وجہ سے میرے نبی کا اکرام کیا جائے تو ایک تو یہی حکمت تھی پھر اللہ کے رسول کی جو ولادت ہوئی اور ماہِ ربی روبل کے نام میں دونوں میں بڑی مناسبت ہے یعنی ربی کے معنی ہوتے ہیں بہار بہار کا موسم تو اللہ کے رسول کی آمد کے ساتھ اس دنیا میں بہار آئی ہے ایمان کی بہار آئی ہے نیکیوں کی بہار آئی ہے اور جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں ہر چیز موتدل ہوتی ہے موسم بھی موتدل ہوتا ہے نہ سخت گرمی ہوتی ہے نہ سخت ٹھنڈک ہوتی ہے کام کرنے کا بہت دل چاہتا ہے انسان کی فطرت اعتدال پر رہتی ہے تو یہ اشارہ اس طرح بھی کیا گیا کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں جو نظام لے کر آئے ہیں جو شریعت دے کر آئے ہیں وہ ہر لحاظ سے موتدل ہے اس میں بہت سختی نہیں ہے ایسی سختی نہیں ہے جو انسان کی کمر توڑ دیں اور ایسی آسانی نہیں ہے کہ دین کے بارے کچھ پتہ نہ چلے کہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور اسی طرح اللہ کرز صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے پیر کے دن قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس میں چار دن اس دنیا کو بنایا تو چار دن میں جیسے حدیثوں میں ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں صحیح مسلم احمد کی حدیث میں کہ خلق الشجر یوم الاس نے نباتات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن بنایا تو نباتات کو غور کریں تو انسانوں کا جو رزق ہے وہ بھی نباتات سے آتا ہے اور انسان جن چیزوں کو کھاتا ہے یعنی جانوروں کو کھاتا ہے جن جانوروں کو ان کا رزق بھی نباتات سے بنتا ہے تو گویا کہ یہ اشارہ کیا گیا کہ جس طرح مخلوق کی غزائی ضروریات کو جسمانی ضروریات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن ان کی تکمیل کا سامان پیدا فرمایا اسی طرح مخلوق کی روحانی غزہ کو روحانی رزق کو یعنی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی اللہ کے سن کو پیدا فرمایا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا لحاظ فرماتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روضہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی خلقتو و فیہی انزلہ علیہ اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تو میرے دوستوں ساتھیوں جس طرح قرآن کریم کے متعلق و خاص مناظبت ہے ماہ رمضان سے اسی طرح سیرت کے متعلق و خاص مناظبت ہے ماہ ربی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سروں پر یہ ماہ ربی اللہ علیہ وسلم سایہ فغن ہے اور اس کا یہ بہت بڑا تقاضہ ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے ہمیں جو اللہ کے سر سے محبت ہونی چاہیے اور محبت ہے اور اس میں مزید ترقی کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اس محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے سر کی سیرت کا متعلق کریں اور زیادہ زیادہ اس ماہ کے اندر اللہ کے سر کی سیرت کے سائے میں زندگی گزاریں عملی لحاظ سے بھی علمی لحاظ سے بھی عقلی لحاظ سے بھی سیرت کی کتابوں کا متعلق کریں سیرت کے جو واقعات ہیں ان کو اپنے ذہن میں مفتادر کریں سیرت کے جو اجتماعات ہے اس میں سیرت کے متعلق گفتگو ہو تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہم اس ماہ ربی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کیش کرا پائیں تو میرے دوست اور ساتھیوں جو میں نے باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سر سے محبت رکھنا ہماری ایمان کا تقاضہ ہے اور اس محبت کو ہمیں پرفیکشن کرنا ہے جذباتی اور شعوری دونوں کو امتزاج پیدا کر کے اور اس محبت کو پیدا کرنے کا بہت ہی طاقت اور وسیلہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت کا متعلق اور سیرت کے متعلق کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے ماہ رب العوبل اگر کسی نے اس ماہ رب العوبل میں سیرت کا متعلق کیا تو آود خود دیکھے گا محسوس کرے گا کہ اس میں اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ترقی پاتی ہے اور زیادہ اللہ کے سیرت کی سیرت کا استعدار ذہن میں ہوتا ہے یہ چند باتیں تھی جو متعلق سیرت کے تعلق سے اور ماہ رب العوبل کے تعلق سے ذہن میں آئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ یا بلعالم